ایک رات میں اپنے پیار کو اپنے وشمے پر سکھ رہے ہیں اس منطر کی مادہم سے کسی بھی اس طریقے ساتھ سنبند بنانے کے لیے وشی کرن کا مہا پرچند ایک منطر آپ کو اس چینل کے اوپر بتاؤں گا اور ایک بار اچارن کر دینے سے سامنے والا جو بھی ویک تو ہوگا ترنت آپ کے وشمے ہو جائے گا اور وہ سنگت کرنے کو مجبور ہو جائے گا تو چلیے جان لیتے ہیں کہ وہ وشی کرن کا منطر کس پرکار ہمیں پڑھنا ہے اور ہم کس طریقے سے پڑھ کے اپنے پریمی کو اپنی گلفرنڈ یا اپنی پتنی کو یا اپنے دوست کو کس طریقے سے موہد کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس طریقے کو جاننے کے بعد میں پیارے وقتوں آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کسی بھی ویکت کے اوپر غلط طریقے سے اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ اگر اس کا استعمال آپ نے غلط طریقے سے کر دیا تو سامنے والا جسے آپ اپنے وش میں کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑے گا اس طریقے سے چپک جائے گا کہ آپ چھٹا تھے گھومیں گے اور وہ نہیں چھوٹے گا تو چلیے میرے پیارے وقتوں اسکرین کے اوپر آپ کو بھی دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو گھومچی کا 108 کا مالہ بنا کے تیار کرنا ہے اور گھومچی کے 108 کے مالے کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے آپ پورپ کی دشاں میں بیٹھیں گے اور آپ نیچے کوئی صاف آسن لے لیں گے آپ کے ہاتھوں میں گھومچی کا مالہ ہونا چاہیے گھومچی کے دانے 108 ہونے چاہیے اب آپ کو یہ منتر پڑھنا ہے جو سامنے آپ کو اسکرین کے اوپر دکھائی دے رہا ہے چلیے میرے پیارے بقتوں جان لیجے کہ اس منتر کو کیسے آپ پڑھیں گے سب سے پہلے اس استری یا اس پروش کا جسے وش میں کرنا چاہتے ہیں اس کی ماں کا نام اور اس کا نام لے کر کے آپ ایک پراتنا کریں گے کہ آپ ان کی سنتان میں اس کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں اور اس گھومچی کے 108 کے مالے کو اب آپ جپیں گے اس منتر سے ایک دانہ گھومچی کا پکڑیں گے اور اس منتر کو بول دیں گے پھر دوسرا دانہ گھومچی کا پکڑیں گے اس منتر کو بول دیں گے پھر تیسرا دانہ گھومچی کا پکڑیں گے اس منتر کو بول کے اپنے پریمی جسے آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں اس کا نام بول دیں گے یعنی ہر گھومچی کے تیسرے دانے کے بعد میں آپ کو اس کا نام بولنا ہے دھیان تو سمجھ لیجے میں ایک بار پھر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس منطر کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے جب پنا شروع کریں گے تو ایک بار گھومچی اٹھائیں گے منطر کو پڑھیں گے دوبارہ گھومچی اٹھائیں گے منطر کو پڑھیں گے دوبارہ گھومچی اٹھائیں گے دانے کو پڑھیں گے تو اس کا نام لیتے ہوئے منطر کو پڑھیں گے دھیان سے سمجھنا ہوگا اگر دھیان سے نہیں سمجھ پائیں گے تو وہ شکرن اثر نہیں کرے گا تو دوستوں آپ کو یہ اپائے رات کو سونے سے پہلے پہلے کرنا ہے یعنی بارہ بجے کے بعد ہی اس اپائے کو کریے گا اور کر کے سو جائیے گا اس کام کو آپ سب تاہمیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں دوستوں اس اپائے کو کرنے سے پہلے آپ کو ہم سے انومتی لینی ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے اوپر اپنا کمنٹ کریں کمنٹ میں لکھیں کہ آپ اس پریوبک کو کرنا چاہتے ہیں